بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہذا القرآن یحبی للتی ہی اقوار صدق اللہ مولانا العظیم کل کی پوری تفصیل کا خلاصہ یہی تھا کہ اس پور فتن دور میں اللہ کی کتاب کے ساتھ ہماری وابستگی بہت مضبوط ہونی چاہیے اور اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا تو اس پور فتن دور میں ہم اپنے آپ کو فتنوں کی ذت سے بچا پائیں گے آج کی مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس امت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا محسن نہیں والدین سے بھی زیادہ احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اور آپ نے اس امت کو کسی بھی شعبے میں بے سہارا نہیں چھوڑا اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے حالات کی پوری رہبری مکمل انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین سورہ عصرہ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں بسنے والے تمام انسان خسارے میں انسان تو مجبور ہو گیا ہے اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جن کی سچائی میں شک کرے وہ دائرہ ایمان سے نکل جائے تو بندہ یہاں مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ تو بڑی طاقت والے ہیں آپ ہمارے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ سارے انسان خسارے میں ہیں تو ہم تو آجیز ہیں خسارے سے نہیں نکل سکتے تو اللہ کی ذات سے یہ بات باہد ہے کہ انسانوں کے خسارے میں ہونے کی خبر دے اور انسانوں کو خسارے سے نکلنے کی شکل نہ بتائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آگے چار بات ارشاد فرمائی ایمان عمل صالح ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کرنا اور ایک دوسرے کو حالات پر جمنے اور صبر کی وسیعت کرنا یہ چار باتیں انسان کو خسارے سے نکال سکتے ہیں تو بیماری بھی بتائی اور اللہ نے علاج بھی بتایا ٹھیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیتنوں کا بھی تذکرہ کیا اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بائید ہیں کہ بیماریوں کا تذکرہ کرے فیتنوں کا اور حالات کا تذکرہ کرے اور تجبیر نہ بتائے حضرت شیخ علیہ وسلم مفت محمد تکی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے ان کو پوری دنیا کے سفر کرائے دو کتابیں ان کے منظر عام پر آج شکی ہیں دنیا میرے آگے اور سفر در سفر حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے جنگل میں جنگل کا معاینہ کر رہا تھا اچانک ایک پودے پر میری نظر پڑی وہ پودہ اتنا ملائم تھا کہ میرا جی چاہا کہ اس کو چھو جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا تو ہمارے ساتھ ایک دائیڈنس کرنے والا رہبر موجود تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ پودہ بالکل ملائم ہے محمل نمہ ہے مگر اس کو جو بھی ہاتھ لگاتا ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی بچھو کٹنے پر تکلیف ہوتی اللہ والوں کی نگاہ تو بہت دور تک جاتی ہیں حضرت نے پھر گناہوں کی تفصیل بتائی کہ انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں لذت حاصل کرنے کے پیچھے انسان جب کوئی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہو تو وہ محمل جیسی ہوتی ہیں مگر آخرت میں جب وہ گناہ سامنے آئے گا تو اتنا زہریلہ ہوگا جیسے ساپ اور بچھو کا زہر ہوتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے لوگ محمل دیکھ کر کہ گناہوں کی طرف لپکتے ہیں ایسے ہی میں پودے کو دے کر ہاتھ پڑھانے لگا تو وہ ساتھی نے مجھے منع کی اور اس نے عجیب بات دوسری یہ بتائی کہ اسی پودے کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پودہ بنایا ہے کہ اوپر ہاتھ لگانے سے تکلیف ہوتی ہیں اور نیچے کے پودے کو ہاتھ لگانے سے تکلیف ختم ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تکلیف دے چیزیں بھی پیدا کی اور اس کا علاج بھی بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاص یہی ہے لِكُلِّ دَائِن دَوَاوَا ہر بیماری اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کا علاج بھی ہلدہ نے پیدا کیا یہ تو انسان کی تلاشت میں دیری ہو جاتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ نے ساری تدابیر اس دنیا کے اندر پیدا فرما دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیتنوں سے آگاہ کیا امت کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس وقت دنیا میں جو گریجویٹ طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا میں یہ حالات جو بندے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن کوئی فرمائی ہم کیا کر سکتے ہیں ہم مجبور ہیں اگر ہم ایمان سے محروم ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے اس لئے یہ فتنے بیان کرنے میں کیا حکمت ہے ایک سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنے فتنے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے یہ دوسرا سوال ہے انشاءاللہ یہ دو سوال حل کریں گے لیکن سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے حالات کی پیشن گوئی پہلے سے فرماتی پیشن گوئی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ بعد میں ہوگا اس کی اطلاع پہلے دے دینا آج کل نجومی لوگ جو ستارے دیکھ کر لکیرے دیکھ کر کے مستقبل کی خبریں دیتے ہیں جس میں 99 جھوٹ ہوتا ہے اور ایک بات صحیح ہو سکتی ہیں حضرت مفتی صحیح صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مطلبہ داللوم دیوبند کی لائبریری میں ایک کاہن شکش آیا تو سارے آساتیزہ لائبریری میں پہنچے اور سب ہاتھ کیوں لکیرے دکھا رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہمارا فیوچر اور مستقبل کیسا ہوگا وہ سب کو بتا رہا تھا اچانک چھٹی ہوئی تو میں بھی پہنچ گیا حضرت فرماتے ہیں مجھے مستقبل کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے جو ہوا نہیں ہے اس کے بارے میں بتانا تو مشکل ہے میری عمر اس وقت پچاس سال کی ہے پچاس سال میں میرے ساتھ جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں وہ مجھے بتا دو میری ہاتھ کی لکیر دیکھ کر دی اور وہ کیسے بتا سکتے ہیں اموہ دیکھتا رہ گیا ہے تو حضرت نے فرمایا جو واقعات ہو چکے ہیں وہ نہیں بتا سکتے تو مستقبل میں کیا چیزیں تم بتا سکتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیتروں کے بارے میں پیشنگوئی اس لیے فرما دی گئے کہ قیامت کے قریب کئی نجومی کاہین شعبد باز میری امت کو ترہ ترہ کی پیشنگوئیوں کے ذریعے عقید ایک کی برائی میں مبتلا نہ کر دیں ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کی خبر پہلے سے دی یہ پیشنگوئی کبھی کسی مخصوص جماعت کے بارے میں بھی ہوتی تھی کبھی یہ پیشنگوئی کسی مخصوص صحابی کے بارے میں بھی ہوتی تھی یہ پیشنگوئی کبھی کسی ملک کے بارے میں ہوتی تھی اور یہ پیشنگوئی قیامت کے قریب جو تین عظیم شخصیات آنے والی ہیں حضرت مہدی دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظر اس میں بتفصیل دجال کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ جماعت جس کے بارے میں آپ نے پیشنگوئی فرمائی سلح حدیبیہ کے موقع بر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں خواب دیکھا سن ہجری دو میں گزوے بدر ہوا سن ہجری تین میں گزوے احد ہوا چار یا پانچ میں گزوے مرئیسی بن المستلق ہوا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ میں چودہ سو یا پندرہ سو صحابہ کرام کو لے کر حرم میں عمرہ کر رہا ہوں تواف کر رہا ہوں لیکن وقت نہیں بتایا تاکہ یہ خواب کی تعبیر کب پوری ہوئی تو حضور سمجھے کہ شاید اسی سال موقع مننے والا ہے تو آپ نے اعلان فرما دیا صحابہ کرام کے لسکر کو لے کر آپ روانہ ہوئے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گئے اور کفار مکہ نے ایسی خطرناک شرطیں لگائی کہ صحابہ اکرام جذبات سے بے قابو ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تو آپے سے باہر ہو گئے اے رسول اللہ ہم حق پر ہیں اس کے باوجود دب کر سلا کرتے ہیں اس وقت وحی کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشنگوئی فرمائی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَفَتْحَمْ مُبِينَا کہ اس وقت ہم دب کر سلا کر رہے ہیں مگر مکہ ہمارے ہاتھوں ہی فتح اور یہ اس کا پیش خیمہ ہے مقدمہ ہے اب ظاہر سے بات صحابہ اکرام وہ کیسے یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ اس وقت ہم مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں حالانکہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ فتح ہوگا اور یہ سارے مغلوب ہو جائیں گے اگر چونکہ زبانِ نبوت سے یہ بات نکلی دی تو صحابہ اکرام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے ایک قطرے پر خون کے سارے قطرات بہانے کو تیار ہو جاتے انہوں نے تسلیم کر لیا اور سن ہجری آٹھ میں مکہ فتح ہو تو وقت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے بارے میں بتایا کہ یہ جماعت مکہ کو فتح کرے اور وہ پیشنگوئی پوری ثابت کفارِ مکہ اور مسلمانوں کا جو دور ہیں مکی دور ہیں اس وقت دو طاقتیں سپر پاور طاقتیں سمجھی جاتی ایک رومن ایمپائر اور ایک پارسیان ایمپائر ایک روم کی طاقت اور ایک ایران کی طاقت اس کی تہذیب تمدن کلچر یہ بہت اروج پر تھا چونکہ ابھی اسلامی تہذیب سب کے سامنے نہیں آئی ان دو ملکوں کے درمیان جنگیں چل رہی تھیں جب دو ملکوں کے درمیان میچ ہوتا ہے تو تمام انسان دو گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کوئی اس کو سپورٹ کرتا ہے کوئی اس کو سپورٹ کرتا ہے مکہ کے اندر دو گروپ تھے مسلمانوں کے اور کفار مکہ ایران کی طرف رجحان کفار کا تھا کیونکہ ایران بود پرستہ قوم تھی اور آگ کی پجا کرنے والی قوم تھی تو یہ ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے تھے تو ان کا رجحان اسی طرف تھا اور روم ہزاروں خامیہ ہونے کے باوجود اللہ کو مانتے تھے اس لئے مسلمانوں کا قلبی لگاؤ رجحان ان سے مگر خبر یہ آئی کہ روم ایران سے لڑ دے ہوئے پاس پاس ہو گیا جنگ ہار گیا ہے اس وقت مسلمانوں کو تکلیف ہوئی اور کفار مکہ نے تانے دیئے کہ اس وقت روم ایران کے سامنے ہار گیا ہے تمہارا بھی میشن ختم ہو جائے گا مکہ کے اندر مگر پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے روشنے میں بتائی چند سالوں کے بعد روم پھر غالب آ جائے گا اور یہاں مسلمان پھر غالب آ جائیں اور ہوا بھی ایسا کہ بعد میں روم غالب آ گئے یہ پیشن گوئی ملک کے بارے میں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرمائی اور صحابہ کرام نے اپنے آپوں سے وہ منظر بھی دیکھا ایک مقصود صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی جب آپ حضرت ابو بکر صندیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے اس وقتہ گار میں تین دن آپ کا قیام رہا کفر مکہ تلاش دے رہے آپ کو پھر نہ ملنے پر اعلان کیا گیا کہ جو بھی آپ کو گریفتار کر کے لائے گا سو اونٹوں کا انام اسے دیا جائے ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے کوشش کی ان میں حضرت صوراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگا کر کے آپ کے پیشے ہو لی اور قریب تھا کہ آپ کی سواری کے سے جا ملے مگر موجزہ ظاہر ہوا کہ ان کا گوڑا زمین میں دسنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے بارے میں اس وقت پیشنگوئی فرما رہے ہیں کئی فبیقہ اذا الوستہ سواری کسرا سوراقہ آج تم یہ محنت کر رہے ہو کہ ہم کو گریفتار کر لو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اسلام کے مجاہد بن کر کے لڑو گے اور ایران فتح ہوگا اور وہاں کے تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے اور وہاں کے سونے کے کندن کنگن تمہارے ہاتھ میں تو ہمارے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تم تو اسلام کے ایک سپاہی بننے والے ہیں حالانکہ اس وقت یہ بات ان کو کیسے سمجھ میں آ سکتے دی وہیں سو اونٹ کا انام پیسے نظر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے کھلافت میں ایران فتح ہوا بادشاہ کا تاج بھی آیا اور کنگن بھی آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سوراقہ کو گلایا اور بلائے کر کے ان کو کنگن پہنائے مردہ کے لئے سونا استعمال کرنا حرام ہے چاندی صرف چار گرام استعمال کر سکتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سوراقہ کو سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں مگر یہ ارشاد فرما رہے ہیں میں نہیں پہنا رہا آپ کو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول پہنا رہے ہیں یعنی وہ پیشنگوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریفت کرنے کے لئے آپ جا رہے تھے اس وقت زبانِ نبوت سے یہ پیشنگوئی نکلی تھی میرے دور میں وہ پیشنگوئی سچ ثابت ہو رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے لے کر ہر طرح کی پیشنگوئی فرمائی اس کے بعد اب یہ قرب قیامت کا دور ہے ان میں تین عظیم شخصیتیں آنے والی ہیں اس کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی صاف صاف ارشاد فرما دی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی ساری علامتیں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو قیامت آتی کیوں نہیں تو قیامت کی جو علامات احادیث کے کتابوں میں مستقل ایک کتاب الفتن بھی جن میں قیامت کی ساری روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محدث ان نے جمع کر دی اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں تین طرح کی پہلی قسم کی نشانیاں جن کو علامات بائیدہ کہا جاتا ہے یعنی قیامت سے بہت پہلے وہ نشانیاں ظاہر ہو دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جن کو علامات متوسطہ کہا جاتا ہے یعنی نہ بہت پہلے اور نہ بلکل قیامت کے قریب اور چند علامات ایسی ہیں جو بلکل قیامت کے قریب واقع ہوگی کہ اب اس کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقتہ باقی نہیں رہے پہلی قسم کی علامات کہ جو قیامت کے بہت پہلے واقع ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تصریف لانا یہ پہلی قسم کی علامات میں سے ہیں جو بہت پہلے واقع ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود فرمایا وعیستو انا وساہا کہاتئی میں اور قیامت اس طرح بیجے گئے ہیں کہ دو انگلیا جیسے ملی ہوئی ہیں بس میں آیا اب انبیاء کا سلسلہ ختم اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سیدھا قیامت کا وقع ہوگا تو یہ بھی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے مگر یہ نشانی قیامت کے بہت پہلے واقع ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا آپ کا دنیا سے پردہ فرمایا جانا یہ ان علامات میں سے جو قیامت کے بہت پہلے واقع ہوئی دوسری قسم کی علامات ایسے ہیں جو درمیانی عرصے کے اندر واقع ہوگی مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں صل بنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الفجر وسائد الممبر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے فتنے کو بیان کرنا شروع دیا زہر کی نماز کا وقت ہو گیا آپ ممبر سے اترے اور زہر کی نماز کے لئے پھیریں زہر کی نماز سے ہم جیسے ہی فارغ ہوئے آپ فوراں ممبر پر بیٹھ گئے اور اثر تک قیامت کی نشانیاں بیان فرما دے رہے اثر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور سورج کے گروب ہونے تک آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمی وہ قیامت کی نشانیاں ہم میں سے سب سے زیادہ جس کو یاد ہو گئی تھی ہم اس کو اپنے زمانے میں اس کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے تو وہ کچھ علامتیں ایسے ہیں جو درمیانی دور میں واقع ہوگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ چند علامتیں مجھے بھی بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَن يَكُونَ الْوَلَدُ غَيْزًا اولاد رحمت کے بجائے زحمت بن جائے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا بے میں اولاد ماباب کے لیے سہارہ بننے کے بجائے بوجھ بن جاتی کئی ماباب تو یہی الفاظ کہتے ہیں کاش اللہ اولاد نہ دیتا تو بہتر تھا دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اَن يَكُونَ الْمَطَرُ غَيْزًا باریس تھندک کے بجائے گرمی کا ذریعہ بن جائے گا پہلے تو تین موسم چار چار مہینے کے وقفے سے آتے تھے اچ چوبیس گھنٹے میں ہم تینوں موسم کا کبھی مشاہدہ کر لیتے ہیں صبح تھندک ہے دو پہر کو سخت دوب ہیں اور شام میں بارش تو بارش جو تھندک کا ذریعہ بنتی تھی وہ کبھی گرمی کا ذریعہ بن جائے گی یہ بھی قیامت کی ایک نشانی کبھی آپ نے ارشاد فرمایا سچے آدمی کو جھوٹا تسلیم کیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیانت کرنے والے کو امانتدار سمجھا جائے گا اور امین سچے کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنوں سے رشتے توڑ دیے جائیں گے اور پرائے سے رشتے قائم کیے جائیں یعنی دوست دوست کا تو خیال لکھے گا مگر والدین کا خیال نہیں رکھے گا رشتے داروں کا خیال نہیں رکھے گا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد عالی شان ہوگی مگر دل ویران ہو چکے ہوں گے ایک مسجد دنیا میں ایسی بنی تھی کہ جس جس سے زیادہ سادگی والی مسجد آج تک دنیا میں نہیں بنی اور اس مسجد نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی تھی یہ نیچے کنکر بیچے ہوئے ہیں اور اوپر خجوروں کا چھپر ہیں کہ بارش میں بھی پانی ٹپک رہا اتنی سادہ مسجد مگر اسی مسجد نے آج دنیا میں انقلاب پیدا کیا اور ہمارے اندر جو اثارات دیکھ رہے ہیں وہ اسی مسجد کے اثارات لیکن آج کی مسجدیں عالی شان ہیں مگر دل ویران کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانے بجانے کے اسباب عام ہو جائیں گے آج نہ گلی محفوظ ہے نہ محلہ محفوظ ہے نہ گھر محفوظ ہے نہ بسے نہ ریلوے محفوظ ہے حتیٰ کہ اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں نمازوں کے وقت ہمیں موبائل میں جو رنگ ٹون ہوتی ہیں وہ گانے کے طرز پر ہوتی ہیں ہے تو اس میں ایسا میوزک ہوتا ہے جو گانے کے حکم میں شامل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ حرم شریف میں بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے کہ کم سے کم یہاں تو گانے بند کر دیے جائے اپنے موبائل کو بند کر دیا جائے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس بھی محفوظ نہیں تو یہ ایسی نشانی ہے کہ کبھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ نشانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر قیامت کیوں نہیں آ رہی تو یہ درمیانی قسم کی نشانیاں ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب عام ہو جائے آج ہمارے نوجوانوں میں ڈرکس عام ہو رہا شراب کھولیں گے تو یہ پورانے زمانے کا نام ہے مگر آج اس کو ٹونک کہا جاتا ہے لیکن حکم کبھی بدلتا نہیں نام کے بدل جانے سے مگر حکم نہیں بدلتا جوا چاہے نئی شکل میں ہو نام بدل جائے مگر حکم کبھی نہیں بدلتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات ایسی بتائی ہیں جو نہ قیامت سے بہت پہلے واقع ہوگی نہ بلکل قریب میں واقع ہوگی یہ علامتیں ہم دیکھ رہے اور تیسری قسم کی علامت ایسی ہیں جو بلکل قیامت کے قریب واقع ہوگی کہ اس کے بعد قیامت کا آنا اس میں زیادہ دیر نہیں ان میں مصرق کے بجائے مغرب سے سورس کا طلوع ہونا اور مغفرت کے دروازوں کا بد ہو جائے دابت الارض یعنی زمین سے ایک ایسی جانور کا نکلنا جو تمام انسانوں سے بات کرے گا یہ بھی قیامت کی نشانی تھی حضرت مہدی کا اس دنیا میں پیدا ہونا چالیس سال کے عمر میں لوگ زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے سات سال ان کا دور خلافت رہے گا اس کے بعد آٹھوے سال میں دجال کا خروج ہوگا اور وہ چالیس دن اس سرزمین پر رہے گا فاضرت نوہ بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری تفسیر جو تفسیلی روایت ہے انساءاللہ اس کا جب تذکر آئے گا تو یہ تینوں شخصیتوں کے بارے میں گفتگو ہو یہ سورہ کحف سے پہلے یہ فتنوں کی تفسیل اس لیے ہیں کہ اگر یہ تمہیدی باتیں سمجھ میں آ گئی تو سورہ کحف میں جو چار اہم واقعات ہیں وہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں تو دجال آٹھوے سال میں ظاہر ہوگا چالیس دن رہے گا پوری دنیا میں کوہرام مجھ جائے گا دجال آنے والا ہے مگر اس کے اثارات اس دنیا پر پڑھ چکے ہیں وہ کس انداز سے پڑھ چکے ہیں کس انداز سے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لینے کی اسرائیل کوشش کر رہا ہے اور یہودی اس انداز سے محنت کر رہے ہیں کہ دنیا ایک ہے تو ایک ہی بادشاہ ہو اور سب کی بادشاہہ جو ایک ایک ملکوں میں کے مالک ہے وہ سب سکڑ جائیں گے اور سارے وسائل پر اسی اسرائیل کا کنٹرول ہوگا پوری دنیا کو بڑے بڑے قرضے دیے جا رہے ہیں اور ان کو اپنا گلام بنایا جا رہا ہے تو کیسے دجال کے اثارات پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی موقع پر تفصیل آئے گے پھر اس کے بعد جب انچاس سال کے عمر ہوگی حضرت مہدی کی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزل ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب اللد کے قریب دجال کو ختم کریں اس کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا اور دجال کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزہ اقدس کے قریب ایک قبر کی جگہ ہے اسی میں ان کو دفن کیا جائے گا یہ چند باتیں فتنوں کے متعلق ہے اور علامات کی بھی تین قسمیں بتا دی ہیں اب جو آخری علامات ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ باقی ہے آخری بات یہ باتی رہ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے بیانک فتنوں کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا ہے تو اب یہ فتنے برپا ہونے والے ہیں ہم کیا کر سکے اس کے حکمت یہ ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کی تدابیر اختیار تم خود کرو اور وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آ چکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَقْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْتَزِلُّ مَا تَمَسَّقْتُمْ بِهِمَا کتاب اللہ وَسُنتِ دو چیزیں میں تمہارے پاس دنیا میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تم کبھی گمرا نہیں ہوں گے جب تک ان کو تھامے رہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ یہ دو چیزیں ہم کو گمراہی سے بچا سکتے تو فتنوں کے بیان کرنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ تدابیر خود اختیار کر لے اگر اولاد نافرمان ہو رہی ہیں آج کسرت سے تو ان کی صحیح تربیت کیا فکر کرے اگر آگاہی کی جاتی ہیں کہ بھئی ایسا سخت سائیکلون اور توفان آنے والا ہے کہ جتنے جوپڑ پٹی علاقوں میں رہ رہے ہیں وہ سب تباہ ہو جائیں گے تو سب مجبور تھوڑی ہو جاتے ہیں کہ بھئی جب توفان آئے گا تو ہم مر جائیں گے نہیں حفاظت کی جگہوں میں وہ منتقل ہو جاتے ہیں اور اپنی حفاظت کا سامان وہ خود کر لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں کہ آپ نے فتنوں کا بھی تذکرہ کر دیا اور ان کی تدابیر بھی بتا دی اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جب امت ان فتنوں کو دیکھے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنیں گے کہ کسرہ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے اور آج میں خود وہ کنگن پہن رہا ہو تو حضور کی بات کتنی سچی دی اس سے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے تو فتنے دیکھ کر کے ایمان میں کمزوری نہ آئے بلکہ اور اضافہ ہاں اور اس کے حفاظت کی تدابیر ہم خود اختیار کریں اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے ہماری اور پوری عقمت مسلمہ کی افادت فرمائے اب دین شخصیتوں کا تذکیرہ انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا اس کے بعد سورے قحف کے اندر جو چار اہم قصے ہیں ان کا تذکیرہ ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو چودہ سورتوں میں سے صرف ایک سورت کا انتخاب کر گی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جمعہ کے دن اس کا احتمام کرو تو کیا بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورے قحف میں دیکھی دی کہ یہ تم کو خطرناک فتنوں سے بچا سکتی یہ ہمارا اہم پوائنٹ ہے اور اسی پوائنٹ کو انشاءاللہ سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل تمنی کے توفیق عطا فرمائیں مآخر و دعوانانی خمدلی اللہ